پاکستان کی پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ افواج پاکستان کے خلاف کسی قسم کی انسلٹ پر دو سال کی قید ہو سکتی ہے اور کئی لاکھوں روپوں کا جرمانہ ہو سکتا ہے اس پر پاکستان کے کچھ منسٹرز نے بھی ڈس ایگری کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آج کے تھرڈ اپینین میں ہم بات چیت کریں گے افغانستان پاکستان کا ایک تیارہ گیا اور سیکیورٹی کی بنیاد پر واپس کر دیا گیا جبکہ اس تیارے میں پاکستان کی قومی اسمبلی کا ایک ڈیلیگیشن ملنے جا رہا تھا افغانستان کی پارلیمنٹیرین سے اس کے علاوہ آپ سب جانتے ہیں کہ ریشیا کے فارمینسٹر کا دورہ بھارت اور پاکستان کی شہ سرخیوں کا حصہ رکھا تو اس میں اہم بات یہ ہوئی کہ ان کی لینگویج بھارت میں جو تھی وہ بڑی کلیر تھی پھر پاکستان جب وہ پہنچے تب بھی ان کی لینگویج کلیر رہی وہ کیا لینگویج تھی کیا اس کے پیچھے ان کے مقاصر تھے اس پہ بھی آج ہم بات چیت کریں گے پاکستان کے پارلیمنٹیرین سے عمران خان نے کہا ہے کہ ریب کے مسائل سے بچا جا سکتا ہے اگر خواتین بیری موڈیسٹ لباس پہنے پھر انہوں نے اپنی مسائل بھی دیں کہ آئیڈیل بات تو یہ ہے کہ نکاو والی خواتین سے شادی ہونی شاہی ہے یہ ان کا ایک اپنا مسئلہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سب ملی جولی باتیں ہیں انتہائی اہم بات ایک اور ہے پاکستان کے ایک کور کمانڈر نے کہا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے جو حق خود ارادیت کا معاملہ ہے جب تک وہ حل نہیں ہوتا تلقات معمول پر نہیں آئیں گے تھرڈ اپینین کے روح روان بریسٹر حمید بشانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں باتیں بہت ساری ہیں ہم فاسٹ پیس میں آپ کے ساتھ ان باتوں کا تیزیہ کرنے کی کوشش کریں گے ویلکم بشانی صاحب شکریہ کافی لوڈڈ ایجنڈا ہے ہمارا آج اور چونکہ باتیں بہت سریعہ کٹھی ہو گئیں اور سب سے پہلے میں سیلف ڈیٹرمنیشن کا وہ جو ایک ریٹرک ہے اس کی طرف آتا ہوں ہم نے پچھلے شو میں بشانی صاحب بات کی تھی کہ کچھ تلقات نارملائز ہوتے نظر آ رہے تھے لیکن پھر جیسے بریکس ہی لگ گئی میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ بیک ٹو آہ وہ پیویلین چلے گئے ہیں لیکن کچھ ایک پھر وہ وہی وہ توتے والی رٹ آ گئی تو یہ توتے والی رٹ کب تک چلے گی بشانی صاحب آہ بالکل صحیح بات ہے جناب یہ تو پھر بات وہاہیں جا کے ٹھہر ہی نا جہاں سے شروع ہوئی تھی بے شک کابیسلی اس طرح کا جو پراسس ہے وہ کہیں نہ کہیں جاری رہتا ہے کسی نہ کسی سطح پہ ممکن ہے بیکڈور ڈیپلومیسی جو ہو رہی تھی یا جو کانٹریز اس میں انوالو ہیں لیکن جب اس طرح کی چیز سامنے آ گئی اس پہ ایک ڈسکیشن شروع ہو گئی تو اس وقت آپ اگر جو آپ کی ڈسیجن میکنگ قسم کی آتھوریٹیز ہیں وہ اس طرح کا بیان دے دیں کہ جی ہمارا تو موقف وہی ہے جو آج سے ساٹھ سال پہلے تھا یا پچاس سال پہلے تھا کہ جب تک جو ہے وہ رائٹ آف سلف ڈیٹرمنیشن جو کشمیریوں کو نہیں دیا جاتا اس وقت تک اس معاملے پہ بات آگے نہیں بڑھتی اور اس پہ جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ایک بات بہت ہی کلیر ہو کہ رائٹ آف سلف ڈیٹرمنیشن کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہو بالکل سادہ انداز میں کہ وہاں پہ ایک ریفرینڈم کی فارمولیٹی جو ہے وہ پوری کر کے تو کشمیر جو ہے وہ ہمیں دے دیا جائے چونکہ اس پہ ہم نے بڑا کلیرلی کہا تھا کہ رائٹ آف سلف ڈیٹرمنیشن میں نہ تو کوئی شرط ہوتی ہے نہ اس کو کنڈیشنلی یا کسی طریقے سے کسی چیز سے منسلک کر کے پیش کیا جا سکتا ہے چونکہ رائٹ آف سلف ڈیٹرمنیشن بیسکلی ایک انہیریٹیٹ قسم کا رائٹ ہے انٹرنیشنلی ریکنائزد ہے یونائیٹن نیشن کے چارٹر کے مطابق جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنے فیوچر کا فیصلہ کرنے کا ایک انکنڈیشنل فری ویل کے تحت جو ہے وہ آق ہوتا ہے اور آپ جب کبھی بھی یہ کہیں کہ نہیں جی یہ آق نہیں بلکہ آق صرف یہ ہے کہ وہ ڈیسیجن کریں کہ انہوں نے جو ہے چونکہ مسلمان ہیں تو پاکستان کے ساتھ شامل ہونا ہے اور آپ یا یہ ایزیوم کریں کہ چونکہ وہاں پہ مسلم پاپولیشن کی ایک بڑی تعداد ہے تو اس لیے اگر اس طرح کوئی ریفرنڈم ہوگا تو یہ پاکستان کو مل جائے گا اور آپ کلیرلی اور اوپنلی اس طرح کے آپشنز جو وہاں کے لوگ جو ڈیفرنٹ آپشنز اپلائی کرنے کی بات کرتے ہیں ان کے خلاف آپ بیانات دیں اور آپ ان کو ودار اور اس طرح کے القابات جو ہیں اس سے نوازیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں رائٹ افصل ڈیٹرمنیشن کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر کو پلیٹ میں رکھ کے تو ہمارے آوالے کر دیا جائے جیسا کہ میں نے کہیں بار اس طرح کی بات کی تو یہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بے معنی بات ہے اور اس کے بے معنی انہیں کی انڈرز آف ریزنز ہیں کسی بھی طریقے سے انڈیا یہ بات کبھی بھی نہیں مانے گا کہ وہ اس سبجکٹ بے کوئی اس طرح کا ریفرینڈم یا رائش ماری کراہے جس کی ویسے پورے انڈیا میں ہی نہیں بلکہ پورے برس اگیر کے اندر ایک آگ اور خون کا ایک نیا سلسلہ جو ہے ایک نیا توفان کھڑا ہو جائے جس کو آگے بڑی مشکل سے قابو کرنا جو پچاس ساتر سال پہلے شروع ہوا تھا آج تک تھنڈا نہیں ہوا تو اس کو پھر ری ایکٹیویٹ کر دیا جائے ایک آتش فشان انسامل ہیں کہ اس کو آٹیفیشلی ایکٹیویٹ کر دیا جائے تاکہ اس سے تباہی اور بربادی پھیلے تو یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا یہ تو آفشن ہی نہیں ہے اور یہ آفشن سب سے پہلے کشمیری جو ہیں نئی مانتے اور کشمیری اس پہ بالکل کلیر ہیں کہ یہ جس رائیٹ اف سالٹیٹرمنیشن کی آپ بات کرتے ہیں یونائٹی نیشن کی قراردادوں کی روشنی میں یہ رائیٹ اف سالٹیٹرمنیشن نہیں ہے بلکہ یہ بر سغیر کی تقسیم کا جو ایجنڈا تھا کہ ہندو جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہوگا اور مسلمن پاکستان کے ساتھ ہوگا یہ اس طرح کا ایک گسہ پیتا ایجنڈا ہے جس کی موجودہ دور میں نہ تو کوئی جو ہے وہ ایمپلیمنٹریشن ہو سکتی ہے نہ اس کی کوئی آئیڈیالوجیکل گراؤنڈز ہیں تو اس لیے ہم اس مسئلے کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں لیکن کشمیریوں کے لیے سب سے بڑا اس کے راستے میں رکاوٹ یہ ہے کہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ ہر طرح کے مذائب اور کلچرز کے لوگ ہیں اور وہ ظاہر ہے کہ اس طرح کے کسی دو قومی نظریہ کے ایجنڈے پہ جس کو پاکستان آنفینش ایجنڈا آف پارٹیشن کہتا ہے اس کے طریقے پہ چل کے تو ظاہر ہے کشمیر کے کہیں ایسے بخرے جو ہیں وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اس لیے وہ اس طرح کسی آپشن کو نہیں مانتے ان کا تو بیسکلی جو واید آپشن یہ ہے کہ کشمیریوں کی جو فری ویل ہے اس کے مطابق ان کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ کیا ڈیسائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس اختیار کی روشنی میں وہ بات کریں گے تو اس لیے جناب اس میں عرض یہ ہے کہ یہ جو رائٹ اپ سلٹیٹرمنیشن ہے یہ انہوں نے ایک ٹھون بنایا ہوا ہے پیس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے جب کبھی بھی پیس کی بات آتی ہے آمن کی بات آتی ہے خطے میں بائیچارے کی بات ہو تجارت کی بات ہو عوام کے ایکنامک اور پولٹیکل رائٹس کی بات ہو تو وہ لے کے لیے آتے ہیں ایک کانفرنس کی اور جناب قرارداد دے دی یہ سیبوٹریجنگ جو ہے ایک سنٹینس ہے ہمیں لیں رائٹ اپ سلٹیٹرمنیشن جس کو وہ یوز کر رہے ہیں اور میرے خیال میں یہ اتنا ایکسپوز ہو گیا ہے کہ اس کو کوئی سیریسلی لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کو شاید اب سیریس کوئی لینے کو تیار نہیں ہے شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی اندر سے اس کو اب سیریس نہیں سمجھتی لیکن وہ توتے کی راٹ اس لیے قائم ہے کہ اب کیا کریں ستر سال سے اسی پہ نریٹیب بلٹ ہے اسی کے ساتھ جڑی ہوئی بشانی سا بات یہ ہے کہ ریشیا کے فارم منسٹر کا دورہ بھارت اور پاکستان بہت امپورٹنٹ شاہ محمود قریشی بڑے ایکسائٹڈ تھے ان کا استقبال کرنے کے لیے اپنے ریشیا اور پاکستان کے تعلقات استوار کرنے کے حوالے سے بھی اور چونکہ افغانستان میں بھی بہرحال پاکستان کا ایک بہت اہم رول ہے تو وہ اس پہ بھی بہت بات کر رہے تھے کہ ریشیا بھی اس میں پسند کرے گا کہ پاکستان کا کوئی کردار اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت کو ریشیا کنونس کرے کہ وہ افغانستان میں اپنا کوٹ ان کوٹ پوزیٹیو کردار دا کریں لیکن انہوں نے کشمیر پہ بھی بات کی جو ایک روٹین کی بات ہے اور وہ بات کوئی بھی انٹرنیشنل آہ سٹیک اولڈر سمجھتا ہے کہ مشتلہ کشمیر برحال پاکستان اور بھارت کے بیچ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے حل ہونا چاہیے تو آپ ریشیا کے وزرڈ کو پاکستان اور بھارت دونوں کے اور کشمیر کے حوالے سے جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے اور افغانستان کے حوالے سے آپ ان سب چیزوں کے حوالے سے ریشیا کے فارمنسٹر کے وزرڈ کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی جو ریشن وزرڈ تھی نا وہ بیسیکلی اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا کشمیر کے ساتھ یا اس طرح کی جو ساؤتھ ہیشن پالیٹکس میں وہ وزرڈ تو ان آلات میں ہم سب کو پتا ہے کہ افغانستان کے حوالے سے تھی جو بنیادی اس کا اہم ترین یعنی فوکس ہے اور وہ اس لیے ہے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ افغانستان کا جو ایک ڈیسیجن میکنگ کا ٹائم آ گیا ہے جو واشنگٹن میں اس وقت جو ڈسکیشن ہو رہی ہے کہ آل دو کہ وہ ٹرمپ کی طرح اتنی زیادہ جلدوازی میں بھی نہیں ہیں لیکن ایک بات تا ہے کہ افغانستان سے اب وہ وائنڈ اپ کر کے نکلنا چاہتے ہیں اور دیفینٹلی اس میں ریشیا کا ایک بہت بڑا رول ہے تو اس حوالے سے انڈیا کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے جس کے میرے خیال میں ایک کنسلٹنگ اور مشہوری کے پراسس میں انہوں نے یہ ٹور کیا تو جیسا کہ یہ پاکستان کا ہمیشہ سے جو ہمارے یہ ڈیپلومیٹ ہیں پاکستان کے جو ایکسٹرنل آفیرز میں ہوں یا وزارت خارجہ میں ہوں یا خود وزیر خارجہ ہوں کہ وہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کوئی کسی بھی طریقے سے کان مل جائے جس میں ہم یہ پھونک مارے ہیں مسئلہ کشمیر والی پھونک اور چونکہ وہ پھونک بھی جس طریقے سے مارتے ہیں وہ اگلے بندے کو انائے کرنے کے لیے ہوتی ہے یہ اب دیکھیں کہ سوویٹ یونین کو ریشیا آن کر رہا ہے اس کی ڈیپلومیسی کو بھی اور ہر چیز کو بھی اس کی ایمبسیوں کو اس کے ریکڈ کو اس کی قراردادوں کو اور اس نے جو رول پلے کیا یونائٹیڈ نیشن میں اس کو اور اس کی موجودگی میں آپ یہ دیکھیں کہ ان کا ایک بڑا کلیر قسم کا اس پہ جتنی قراردادیں ہوئی ہیں یونائٹیڈ نیشن میں کشمیر کے حوالے سے ان میں سے تقریباً تمام قراردادوں میں سوویٹ یونین نے ووڈ دینے سے اتراز کیا جبکہ پاکستان میں آفیشلی لوگوں کو یہ غلط انفرمیشن دی جا رہی ہے کہ سوویٹ یونین نے ویٹو کر دیا جی جتنی دفعہ قراردادیں پیش ہوئی وہ اس لیے ہمارے آنکھ میں نہیں ہو ساکی کہ سوویٹ یونین اس کو ویٹو کر رہا تھا آپ ایک ایک قرارداد سوویٹ یونین ابسنٹ رہا ہے اور کسی ایک قرارداد میں بھی سوویٹ یونین نے جو ہے وہ ووٹ نہیں دیا اس کے برعکس یہ ہے کہ ایک جو سب سے امپارٹنٹ قرارداد ہے وہ چین نے نہ صرف جو یہ ہے کہ اس میں اس کو پیش کیا ایز اسکیورٹی کانسل کے میمبر کے بلکہ اس کی حمایت کے لیے منیپولیشن کرنے کی کوشش کی جو بنیادی طور پر کشمیریوں کے رائٹ اف سلٹ ڈیٹرمنیشن کے خلاف قرارداد ہے یعنی جس قرارداد کا مطلب یہ ہے نیچل میں کہ کشمیر ایک زمین کا ٹکڑا ہے جس کو تقسیم کر کے تو بانڈ دیا جائے تو ان میں سے ایک حصہ جو چین کے پاس اس وقت بھی تھا اور اب بھی ہے جو رکبے کے حوالے سے ایک بہت بڑا حصہ ہے اور چونکہ یہ ساری تقسیم رکبے کی ہو رہی ہے اس لیے انہوں نے اس میں انٹرس شو کیا اور اس قرارداد پہ بھی جو ہے وہ تیرہ آگست انیس سو اٹھ سالی کی ایک قرارداد ہے جس میں یہ سب چین کی وجہ سے پیش ہوئی اس سے پہلے کی جو قرارداد ہیں تو اس میں انہوں نے جو ہے ایبسنٹ رہا ہے سوویٹ یونین کسی ایک میں بھی انہوں نے ووٹنگ میں جو ہے وہ حصہ نہیں لیا ہے لیکن ہم لوگوں کو بتاتے ہیں جی یہ انہوں نے ویٹو کر کے ہمارا مسئلہ رکوایا ہوتا ان کا ایک بڑا کلیر قسم کا سٹینڈ ہے اس حوالے سے یہ جو ہے انہوں نے ایک ٹائم دیکھا کہ چلیں جی فارن منسٹر آیا ہوا ہے تو اس کی موجودگی میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے کشمیر کا مسئلہ اٹھایا تھا اور کل آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی جلسے میں جلوس میں عوام کو جو ہے وہ ایک نیا لارہ دینے کے لیے وہ کہیں گے جی ہماری رہیہ سے بھی بات ہوئی تھی فارن منسٹر نے جو ہے وہ مشتر کا پریس کانفرس میں یہ ایگری کیا تھا کہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے اس پہ تو کسی کو ایگری یا ڈیس ایگری کا مسئلہ ہے ہی نہیں جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ انڈیا خود یہ کہتا ہے کہ مسئلہ حل ہونا چاہیے انڈیا نے کب کہا کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہونا چاہیے یا پاکستان نے کب کہا کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہونا چاہیے اس پہ تو اتفاق پہلے دن سے موجود ہے اتفاق جس بات پہ نہیں ہے کہ جس کو آپ حل کہتے ہیں کیا وہ حل ہے یا یہ وہاں کے عوام کی مسائب ان پہ جو عذاب ٹوٹ رہا ہے اور ان پہ جو غربت اور بے حالی مسائلت ہے اس کو ایک نئی شکل دینے کو آپ حل کہتے ہیں یا برے سگیر میں جو آمن کے خلاف مسئلہ کشمیر کو پیش کیا جاتا رہا اس کو آپ ایک نئے طریقے سے جو ہے پیش کر کے تو آمن کو سبوٹاج کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں اس میں بیسیکلی بنیادی طور پہ یہ تیہ کرنے والی بات ہے تو میں سامیتا ہوں کہ یہ انہوں نے ریشن پرائیم منسٹر کی موجودگی کو اس سے فائدہ اٹھنے کی کوشش کی اور اس کو اس طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی تا کہ کل وہ جو الیکشن ہو رہے ہیں آزاد کشمیر میں جس میں پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا ایجنڈا ہے کہ پہلے جس طرح گلگت بلتستان میں انہوں نے الیکشن جو ہے آلموسٹ ٹوٹلی سٹولن اور ون وے ہوئے تھے بلکل اس طریقے سے وہ ان کی پوری منصوبہ بندی ہو چکی ہے مسافر سیاسی مسافر چل پڑے ہیں کافلے کی شکل میں نون لیگ سے پی ٹی آئی کی طرف یا دوسری پارٹیوں سے انویزیبل فورسیز جو ہیں وہ ایکٹیوییٹ ہو چکی ہیں میک مہزرات اپنے پیک پہ جو ہے اس وقت کام وہاں پہ کر رہا ہے پولٹیکل جو توڑ پھوڑ ہے تو اس کو پھر زیادہ جو ہے وہ اس میں کرنے کے لیے یہ بھی کہیں گے جی کہ ہمیں تو ریشیا نے بھی یہ کہہ دیا کہ یہ مسئلہ حال ہوگا اور ہم اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں یعنی کچھ نہ کرنے کا کہ الزام سے بچنے کے لیے وہ اس طرح کی جو ارکتنگ زشتہ ایک سال سے کر رہے ہیں یہ ان میں سے ایک ہے اس میں اگر کوئی امپارڈنٹ چیز ہے تو وہ افغانستان والی بات تھی جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جتنا انفوینس افغانستان میں ہے طالبان کی ایک چھوٹی سی جو سگمٹ ہے اس پہ اس کے بدلے میں جو کچھ وہ مانگ رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہے جو کہ ان کو ملے گا نہیں تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک ریالیٹی چیک جس کو آپ کہتنے ہیں کی ضرورت ہے کہ ان کا اثر کتنا ہے انفوینس کتنا ہے اور اس حساب سے افغانستان میں ان کو کتنا ایک سپیس مل سکتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سوچنے کی بات ہے ان کے لیے جس پہ انہوں نے غور نہیں کیا چونکہ لگتا ایسے ہی ہے کہ ابھی تک ان کی ڈیمانڈ یہ ہی ہے کہ ہم وہاں پہ سب سے بڑے سٹیک آلڈر اور سب سے بڑے انفوینس ایکسرسائز کرنے والے عام ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان میں فیوچر میں جو بھی چیز بنے گی یا بن رہی ہے اس میں ہمارا سٹیک جو ہے وہ سب سے بڑا اور عام ہیں سب سے زیادہ سپیس دی جائے جو کہ پاسیبل نہیں دیفینٹلی امریکیوں نے وہاں ٹریلینز آف ڈالر جو خرج کیے یا اندستان نے وہاں پہ جو رول پلے کیا ڈیولپمنٹ میں اور سارے پراسس میں جس کی ویسے بہت سارے افغانوں کی ان کو ہمائی تاصل ہے یا روس کی جو لیٹلی ڈیپلو میسی میں انہوں نے ری گین کی گراؤنڈز جو انہوں نے لوس کر دیئے تھے وہ اپنی جگہ ایران ہے دوسرے ملک بھی ہیں تو اس میں آپ اگر یہ کہیں کہ یہ سب کچھ ہماری مرضی سے حل ہوگا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اسی طرح کے جالی بیانات دیکھ کر ہی گزارہ کرنا پڑے گا آپ نے کہا کہ ان کو اب جالی بیانات دیکھ کر ہی گزارہ کرنا پڑے گا یعنی پاکستان کی طرف سے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہوں یا اور اہم آفیشل ہوں وہ ہمیشہ پاکستان کو لطارتے رہتے ہیں تنقید کرتے رہتے ہیں ابھی حال ہی میں ایک تیارہ پاکستان کا آج ہی واپس آیا ہے افغانستان سے اترنے کی اجازت نہیں ملی کہا تو یہ جا رہا ہے خبروں میں دونوں طرف سے ایون افغان سائیڈ سے بھی کہ اصل میں وہاں کوئی سیکیورٹی کے معاملات ہے تو اس لیے نہیں ہم نے اترنے دیا لیکن وہ یہ کہتے کہ ہم پھر انہیں جلد ہی آنے کی دعوت دیں گے اور انہوں نے پاکستان کے سپیکر سے بات بھی کی ہے لیکن اصل آپ کو کیا پیچھے سے جیسے ہوتا ہے نا ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ کیا کوئی ٹینشن ہے چونکہ اگر تیارہ گیا ہے تو وہ پاکستان سے افغانستان کو بہت دھوٹ تو ہے نہیں ان کو پہلی پتا ہوگا وہ اڑنے سے پہلی بتا دیتے کہ جی یہاں حالات مناسب نہیں ہے تو کیا اس کی آپ کیا سینس کرتے دیکھیں اس میں دو تین بڑی امپارڈنٹ باتیں ہیں جو فیلنگ سے آگئے ہیں جو انفرمیشن کی بات ہے کہ میری جن جتنے لوگوں سے بات ہوئی ہے کچھ ایسے جنرلسٹ جو پشتون بلٹ میں ایکٹیو ہیں اور افغانستان سے جن کا تعلق بنتا ہے مختلف طریقوں سے یعنی لینگویج کے حوالے سے یا کلچر یا پالیٹکس میں جن کا انٹرسٹ ہے ان کا تو یہ کلیر قسم کا ورشن ہے اور انہوں نے اس کو میڈیا پہ بھی ڈال دیا ہے کلیر لی آج سے میرے خیال میں کہ یہ جو جہاز واپس ہوا ہے اس میں کچھ ایسے لوگ بیٹھے تھے جو جن کو افغانستان میں ناپساندیلگی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور اس سے مراد جو ہے وہ میکمہ ازراد کے کچھ ایلکار جو ہے اس جہاز میں اس وفد میں موجود تھے جن کو افغانستان کو جب یہ پتا چلا کہ اس میں کون کون سے لوگ ہیں تو انہوں نے جہاز کو انکار کر دیا یہ جو ائرپورٹ بند کرنے والی بات ہے یہ جو اندر کی خبر رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی ائرپورٹ بند نہیں تھا وہاں سے اس وقت جو ہے انہی اوقات میں جو ہے وہ فلائٹس جو ہے ایکزٹ کیا ہے فلائٹس نے باہر کے لیے فلائی کیا ہے کچھ لوگوں نے ٹرول کیا اور تیسری چیز جو میری فیلنگ کیا بات کرتے ہیں تو افغانی جو ہیں وہ بڑے مہمان نواز قسم کے لوگ ہیں اور وہ اس طرح کی چیزوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں اگر کوئی ائرپورٹ پہ اسی چیز ہوتی تو وہ ان کو بہت پہلے بتا دیتے کہ ائرپورٹ کا یہ ایشو ہے جس کو ہم ریزالو نہیں کر سکتے حالانکہ ایک تیارہ بٹانے کے لیے ائرپورٹ کا کتنا ایک کیا ایشو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ چار ٹینکر کھڑے ہیں افغانستان کے پاس اتنی ٹرانسپورٹ بھی نہیں ہے تو چار ٹینکرز کو اٹھا دینا جو ہے یہ کوئی بات نہیں تھی اور یہ کوئی ویسے بھی مطلب بھی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی بھی انٹیلیجنٹ پرسن اس کو بائی کرے یہ دیفینٹلی بہت ہی عجیب قسم کا جیسے کہ ہمیں اگزشتہ کہیں سالوں سے اس چیز کا سامنا ہے کہ اے وہ کمران طبقات جو ہے اور جو ہماری رولنگ الیٹ ہے اس کو جھوٹ بولنے کا ڈنگ بھی نہیں آتا اور جب بھی وہ جھوٹ بولتے ہیں آپ کے سامنے آپ نے دیکھ لیا ہوگا جیسے پیچھے جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ڈیپلومیسی کے حوالے سے ہوا تھا شوگر اور کارٹن کی خریدداری پہ ہوا تھا اس طرح کے دوسرے جی سینٹ کے انتخابات میں آج جگہ وہاں پہ یعنی ان کا جھوٹ بہت ہی شارٹ فوٹنگ پہ ہوتا ہے جو فوراں جو ہے وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے اور یہ بالکل کلیرلی ایکسپوز ہو گیا ورنہ وہ یہ ہوتا کہ اسی وقت اگر اس طرح کی ٹیکنیکل چیز ہوتی تو اس کو ری سکیجل کر کے اناؤنس کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ کل یا پرسوں جو ہے یہ فلائٹ دوبارہ آئے گی اتنے بجے ہماری میٹنگ ہوگی ایوریتنگ ویل بی ری سکیجل یہی ہوتا ہے دنیا میں جہاں ہم دیکھتے ہیں نیچرل ڈیزاسٹر ہوتے ہیں ٹیکنیکل ایشوز آ جاتے ہیں تو وہ تو سکیجل کینسل نہیں ہوتے ان کو آگے کر کے تو دوسری ڈیٹ رکھی جاتی ہے دوسرا ٹائم یہ کہنا کہ ہم اسے کال آف کرتے ہیں تو یہ مزاق ہے اور یہ بہت بھی جو ہے نا عجیب و غریب قسم کا مزاق ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ ڈیس انفرمیشن کا انڈ آئیے آپ نے کہا ڈیس انفرمیشن کا انڈ ہے اور آپ نے پیچھے بات چیت کرتے ہوئے تذکرہ کیا کہ افغانستان کے حوالے سے کچھ جنرلس یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے اس تیارے میں محکمہ زراد کے کچھ لوگ تھے تو محکمہ زراد ہم اپنی ویورز کو بتا دیتے ہیں وہ صاف کھل کے بتاتے ہیں کہ پاکستان انٹیلیجنس اور پاکستان انٹیلیجنس میں بھی آئی ایس آئی کے لوگوں کو کہا جاتا ہے وہ جو پاکستان میں جنرلس بستے ہیں وہ مزاقن بھی ان کو محکمہ زراد کے لوگ کہتے ہیں اور ڈرٹے ہوئے بھی ان کو محکمہ زراد کے لوگ کہتے ہیں لیکن برحال خدا کا شکر ہے ہمیں کوئی مشانی صاحب کو اور مجھے کوئی ایسا خوف نہیں ہے ہم یہ کھل کے بات کر سکتے ہیں اور وہی جو انٹیلیجنس کے جو لوگ ہیں شاید وہ بوس میں ہوں گے بات یہ ہے کہ واقعی یہ بڑا ہی مزاقہ خیص عمل ہے کہ بلکل ہی کئی شورٹ ڈسٹنس ہے کوئی ایسا بھی نہیں کہ آپ امریکہ سے پاکستان جا رہے ہو اور وہ سولہ گھنٹے کی فلائٹ میں یہ واقعہ ہو گیا کہ کوئی ایمرجنسی وہاں پہ ہو گئی تو یہ it looks so ridiculous لیکن وہی محکمہ زراد کے لوگوں کا جو آپ نے ذکر کیا انٹیلیجنس کے لوگوں کا انہی کے بارے میں وہ فوج سے ہی ان کا تعلق ہوتا ہے انہی کے بارے میں اب یہ ایک نیا فرمان پاکستان کی پارلیمنٹ سے آیا ہے ایک ایم پی نے پرائیوٹ میمبر بل پیش کیا تھا کہ جو بھی فوج پاکستان کے افسروں کی اور اس کے جیسٹر کی ایک طرح سے انسلٹ کرے گا اس کو دو سال تک قید اور غالباً پانچ لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے اب یہ کافی بڑی رقم ہے اور کافی لمبی مدد کی قید ہے پاکستان کے غریب عمام اتنا افورڈ نہیں کرتے بلکہ وہاں تو کوئی بھی افورڈ نہیں کرتا تو یہ ایک کافی مزاکہ خیز ہے اگرچہ اس کا جو اختلاف کیا ہے اس بل کے ساتھ فواد چودری نے منسٹر شیری مزاری نے جب تک کی اطلاعات ہیں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں ویسے میں ایک اپنا لکمہ یہ دیتا ہوں کہ اگر یہ نہ بھی بل ہو تو اس بل کے بغیر بھی لوگ اٹھا لیا جاتے ہیں اس بل کے بغیر بھی فضا تو ویسی ہی ہے وہاں پہ نہیں بلکہ اس میں میں یہ اضافہ کروں گا بل نہ بھی ہو تو آر رہی ایسے سینکڑوں درجنوں قانون موجود ہیں اور پیچھے سے آتے آئے ہیں رائٹ فرام نائنٹین فورٹی سیفن عیوب خان کے زمانے سے لے کے یہ جتنے اس طرح کے قانون ہیں اس میں آپ کی جو پاکستان پینل کورڈ ہے کریمینل کورڈ جو ہے اس کے اندر اور آپ کی ساری جو ایک کلچر ہے اس کے اندر یہ چیز پہلے سے موجود ہے اور اس میں مختلف طریقوں سے وہ لوگوں کو اٹھا بھی سکتے ہیں اور ایون پرسیکیوٹ بھی کر سکتے ہیں اس میں ان کے لیے کوئی قانون کی کمی نہیں ہے یہ تو جو ہے ایک نیا آپ سمجھ لیں کہ جس طرح توہین مذہب اور توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور اس طرح کی جو دیگر چیزیں ہیں اسی کے ساتھ جھوڑنے کی کوشش کی گئی کہ اب توہین فوج ہی فوج بھی نہیں اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ فوج کے ادارے کے خلاف کوئی تحضیق کرے گا چونکہ ادارے کی تو آپ کیا مزاق اڑا سکتے ہیں definitely persons کی ہی اڑوائیں گے نا کہ کسی جرنل ہیں یا کسی ریٹائر جرنل ہیں یا کسی نے کوئی ایسا کام کیا تو آپ اس کو اگر مزایہ انداز میں یا کوئی کسی ایسے انداز میں اس کو ری پروڈیوز کرتے ہیں جس کی ویسے اس کی تحضیق کا کوئی پہلو نکلتا ہے یا توہین کا تو آپ کو دو سال قید ہو جائے گی تو یہ سوال یہ ہے کہ اس قانون کی ضرورت کیا پڑی definitely پاکستان میں ایک ایسی situation آگئی ہے کہ لوگ اب openly criticize کرنا شروع ہو گئے ہیں جو activities ہیں پاکستان میں military اور اس سے منسلک لوگوں کی اس حوالے سے کہ جی یہ ہماری فوج ہے ہم جو ہے وہ taxpayers ہیں ہم اس کے جو ہے وہ اخراجات اٹھاتے ہیں تو ہمیں یہ بھی آگ پانچتا ہے کہ ہم اس پہ جو ہے وہ اگر ان کی طرف سے کوئی آدمی کو غلط کام کرتا ہے جیسا کہ obviously آپ کسی ایک ادارے کے پانچ دیس لاکھ لوگوں کو blanket قسم کی تو نہیں دے سکتے نا کہ نہیں جی ان میں سے کوئی کوئی غلط کام کہہ رہی نہیں سکتا تو تحضیق آدمی تب کرتا ہے جب وہ criticism کرتا ہے اور criticism تب کرتا ہے جب کوئی آدمی کو غلط کام کرتا ہے اور وہ ایسے آدمی ہیں ادارے کی بات کسی نے نہیں کی اس بل میں وہ آدمی ہوا گیا اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ constitution of پاکستان میں جو definition ہے ایک شہری کی اس کے مطابق پاکستان کا ہر شہری جو ہے وہ برابر ہے آپ کہتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے تو جب ہر شہری برابر ہے تو پھر آپ نے یہ کانون کیسے بنا لیا کہ اس میں سے کچھ شہریوں کی اگر آپ نے تو اس پہ تنقید کی تو یہ ان کی توہین کے زمرے میں آئے گا اور آپ کو دو صاحب کے لیے جو ہے وہ پسے دیوار زندان جس کو آپ کہتے ہیں شائرانوں زبان میں ڈال کر دیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ دیکھیں وہی سلسلہ ہے جو ہم دیکھتے آئے ہیں ماضی میں مارشل لاز کے زمانے میں تو یہ بالکل عام تھا ایوب وان کے زمانے میں ایسے کہیں کانون بنے جس میں freedom of expression کو اور لوگوں کے fundamental rights کو جو ہے وہ سلب کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا گیا جنرل زہا کے زمانے میں اس طرح کے قانون بنے اس کے بعد جنرل مشرف کے زمانے میں اس طرح کے قانون بنے جس کی وجہ سے لوگوں کو ایک بڑا تجربہ ہے کہ کوئی بھی ایسا قانون جو بنتا ہے وہ ultimately politicians کے خراب political activism کے خلاف اور جو آپ کی civil society ہے اس کے activism کو روکنے کے خلاف جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے اور definitely یہ بھی at large استعمال ہوگا مختلف مقاصد کے لیے یہ کوئی بات تو نہیں ہے کہ کوئی ایک آدمی نے کسی فوجی پہ تنقید کر دی تو اس کو سزا ہوگی بلکہ جو ایکٹیو لوگ politically ایکٹیو لوگ ہیں ان کو ہیلے بانے سے جس طرح آپ نے دیکھ لیا بلاس فہمی میں کہ بلاس فہمی کو آپ دیکھیں کہ اس کے سب سے زیادہ victims جو ہیں وہ مسلمان خود ہیں حالانکہ وہ انہوں نے target کیا تھا جو non muslims ہیں یا اس طرح کچھ ایسے فرقے ہیں جن کے لیے انہوں نے اس طرح کے لا بنائے تھے لیکن ultimately وہ use جا کے ان کے خلاف ہی ہوئے تو یہ misuse ہوگا کسی بھی معذب ملک کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اس طرح کا قانون بنتا ہے اور اتنی خاموشی سے بنتا ہے اور آپ اس میں دیکھیں کتنے member of parliament انوال تھے اس پہ کتنا debate ہوا اس پہ کیا چیز ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا parliament جو ہے وہ بھی ایک مزاق بن گئی ہے اس کو بہت برے طریقے سے undermine کر دیا گیا ہے وہ اب ایک جو ہے وہ rubber stamp سے زیادہ چیز نہیں ہے ہم گزشتہ تین سال سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو رائی سائی پاور تھی وہ موجودہ حکومت کے negative جو ہے attitude اور activities نے ان سے بالکل ہی جان نکال دی ہے اب وہ ایک قبرستان ہے جس کے اندر کچھ مردے ہیں جن میں تھوڑی دردر عرکت کرنے کی جو ہے وہ سکت ہے اس سے زیادہ نہ ان کا کوئی ضمیر ہے چونکہ اس parliament کے اندر جو جو کچھ ہوا اور گزشتہ تین سالوں میں آپ دو سالوں میں دیکھیں کہ اس کے اندر ایک ڈنگ کی کوئی بات ایک ڈنگ کا کوئی debate کوئی ڈنگ کا ایک bill عوام کے مفادات کے لیے یا کسی بھی حوالے سے foreign affairs پہ خطے میں آمن کے لیے کسی چیز کی ملک کے اندر جو جو socio economic جو disparities ہیں جو problems ہیں اس کے لیے آپ مجھے ایک بات بتا دیں کہ کوئی ایک speech ہوئی ہو کوئی ایک قرارداد پاس ہوئی ہو کوئی آچانک ایک صاحب کو رات کو دورہ پڑا کہ جی توہین اسلام اور توہین رسالت کی طرح جو ہے وہ توہین فوجی آدمی بھی جو ہے وہ ایک قانون کا حصہ بھونا چاہیے انہوں نے بنا دیا اور یہ misuse ہوگا definitely یہ ایک تلوار ہے اور جو لوگوں کے اس پہ لٹک کے لٹکتی رہے گی اور اس کے ذریعے خوف و عراض پھیلا کے تو جو وہاں کی اس طرح کی قفتیں ہیں جن کے کچھ مفادات ہیں وہ ان کا تحفظ کریں گے چونکہ اب جب اس طرح کی چیزوں کو clearly implement کرتے ہیں کسی society میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ number ایک آپ کو غلط کام کر رہے ہیں اور number دو آپ کو سخت قسم کا خوف ہے کہ آپ expose ہو جائیں گے اور اس کے لیے پھر آپ طریقہ یہ اختیار کرتے ہیں کہ ایک تو اپنا مہن پسند قانون بناتے ہیں جس کو استعمال کر کے تو آپ freedom of expression کو freedom of movement کو جو ہے وہ سلب کرتے ہیں اور یہ ہم نے دیکھا کہ یہ ہی ہو رہا ہے وہاں ساتر سال سے کوئی نیا کام تو اس میں ہے نہیں دیکھئے آپ نے اس قانون کی بات کی یہ قانون ایک طرح سے legitimize کر دے گا جو already forced disappearances ہوتی ہیں اور جو لوگ لا پتہ ہیں بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ یہ اس حد تک اب صورتحال پہنچ چکی ہے اور اگر اسی کو ہم دیکھیں تو ایک ایسا ہی قانون عمران خان نے rape کے جو ملزم ہیں ان کے لیے تجویز کیا تھا کچھ مہینے پہلے کہ ان کو آپ بالکل ہی یعنی maximum صدا دیں ابھی انہوں نے recently ایک عجیب بات کی کہ جو بچیاں یا جو عورتیں ہیں وہ ایسے لباس نہ پہنے جس سے مردوں کے جذبات جو ہیں وہ کیا کہنا چاہیے وہ ان کو پروان ملے اب یہ ایک انتہائی ریڈکیولس سٹیٹمنٹ ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے اس پر ان کی سابقہ بیوی جمائمہ خان نے آج جی ٹویٹ دی انہوں نے کہا مجھے یقین نہیں آرہا کہ یہ ٹویٹ میرے صاحب کا شوہر نے دیا اس پر حسین حکانی نے ان کو جواب دیا ان کی صاحب کا بیوی انہوں نے کہا کہ مجھے یہ یقین نہیں آرہا کہ تم اپنے شوہر کو جانتی نہیں تھی جس نے اپنی صاحب کا بیٹی کو آج تک اون نہیں کیا تو یہ دیکھئے صورتحال بیشنی صاحب آخر میں اس پہ کیا تفسرہ کرنا چاہے گیا نہیں اس پہ تفسرہ کیا ہو سکتا ہے جی عمران خان صاحب کہ آپ چار پانچ سال پرانے ویڈیو نکالیں اسی مسئلے پہ یا کسی بھی مسئلے پہ جو روز مرہ زنگی میں ہے اور آج کی ان کی سٹیٹمنٹیں نکال کے خود ہی اپنے میڈیا پہ آپ اس کو چلا کے دیکھیں کہ اس میں جو ہے وہ کوئی صرف یوٹرن یا کوئی نوے ڈگری کی بات نہیں ہے وہ بلکل دن اور رات کا فرق ہے ان کے نظریات میں ان کے خیالات میں اور ان کے جو سوشو ایکنامک اپروچ ہے سوشو سوشو ایکنامک میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں سب کچھ آ جاتا ہے کہ جو ان کے سماجی مسائل کے بارے میں جو ان کی سوش تھی دس سال پہلے پہنچ سال پہلے وہ آج اس کے اولٹ ہے جو معاشی مسائل پہ جو ان کی اپروچ تھی وہ آج اس کے اولٹ ہے ملک کے اندر جو ایڈمنسٹریشن ہے کرپشن ہے یہ رول آف لاہ ہے یہ ہر چیز کے بارے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں حیر آدمی سے تو نہیں لیکن بہت سارے لوگوں سے ایسے ہوتا ہے کہ وہ ایک جو ہے نا ڈی جنریٹ قسم کی سیچویشن میں چلے جاتے ہیں ڈی جنریشن شروع ہو جاتی ہے ان کے انٹلیکٹ کی یہ بڑے بڑے انٹلیکشوال کے ساتھ بھی ہوا ہے جن کو آپ کہتے ہیں نا ڈی جنریٹ انٹلیکشوال تو یہ چونکہ انٹلیکشوال تو کبھی بھی نہیں رہے یہ چونکہ بہت ہی ایک ریگولر قسم کا مائنڈ ایوریج بلکہ لوہر ایوریج میں کہہ سکتا ہوں اس پہ چونکہ ان کی نا تو اتنی کوئی انڈیفٹ سٹیڈی ہے ایشیوز کی نا کو بہت زیادہ انفرمیشن ہے ظاہر ہے کھلاڑی ٹائپ لوگ رہے ہیں جن کا زیادہ تر جہ ہوتا ہے کہ وہ فیزیکل میسلز کو یوز کرتے ہیں اور طاقت کو یوز کرتے ہیں انٹلیکٹ کی نسبت زیادہ تر یہ انہوں نے کیا لیکن یہ جو بات انہوں بہت شرمینگی اور انسلٹنگ بات ہے اور یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ دنیا بہر میں گھومتے ہیں شلواریں پہن کے آکے ویسٹ میں تو وہاں جا کے پتلونے پہنتے ہیں پاکستان میں اور ٹائپ پہنتے ہیں اور یہاں آکے تو شلوار اور کمیز پہنتے ہیں یعنی پہلے ان کا یہ کنفیوجن دیکھیں سب سے پہلے اور جیکٹ پہنتے ہیں اور وہ وی گلے کی شیڈ پہنتے ہیں یہاں آکے وہاں ائرپورٹ پہ بغیر ٹائ کے جو باہر نہیں نکلتے یعنی گویا اس کی میں کیا تشریح کروں تو وہ لوگ جو ہیں ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ ویسٹ کے اندر کوئی اگر حکمران ایسی بات کرے تو اس کے لیے اس کی کس قدر یہاں آپ کو یاد ہے ٹرانٹو میں ایک پولیس مین نے یہ بات کی تھی ظاہر ہے پولیس والے سے آپ کتنی ایک بڑی انٹلیکچول بات کی توقع رکھ سکتے ہیں تو اس کے خلاف کس قدر جو ہے وہ رد عمل ہوا تھا اور فائنلی اس کا ایک بہت بڑا ایشو بن گیا تھا جس کو بڑی مشکل سے جو ہے وہ ڈھنڈا کیا گیا پاکستان میں ایک آدھ کیس کوئی ایسا ہوگا جہاں پہ کوئی ینگ خاتون جس کے لباس کے حوالے سے کوئی بات ہو سکتی ہے جیسے دو تین سال پہلے آئی وے پہ ایک وہ چھوٹے بچوں بچیوں کے کیسی سے ہیں اور آئے دن آپ کو اخبارات میں پتا ہے یعنی اتنے چھوٹے بچوں بچے جو کہ ڈائپر پہنتے ہیں یا ویسٹرن کنٹریز میں جن کے خلاف ہم نے ہر وقت جو ہے تلوار اٹھائی ہوتی ہے ان میں وہ کچھ بھی نہیں پہنتے جو کہ بچے ہیں یعنی آپ ایک سال کے بچے کے بچے کو کیا پہنائیں گے اور کیا اس میں سیکس کا کیا انصر ہوتا ہے تو وہاں تو زیادہ ریپسٹ اور زیادہ ریپ کے ایشوز اس طرح کے ہیں تو آپ اس کا مطلب یہ سوجست کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ چھ مہینے کی بچی کو بھی پردے میں بٹھائیں یہی سوجست کر رہے ہیں دوسرے الفاظ میں چونکہ خود انہوں نے ایک پردہ دار خاتون سے شادی کر لی اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے باکول ان کے ان کو ذرا دیر سے ایمان مل گیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے یہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں بڑی کلیرلی کہتے ہیں کہ مذہب اور یہ پردہ اور یہ چیزیں انسان کا ذاتی مسئلہ ہے کسی انسان کو مرضی وہ کسی پردہ دار خاتون سے شادی کرے یا کسی مارڈرن جدید لباس والی سے کرے یہ ذاتی ہے لیکن جب پرائیم نیسٹر اس طرح کا بیان دیتا ہے جناب تو یہ ذاتی نہیں ہے وہ ایز ای پرائیم نیسٹر وہ ملک میں ایک میسج دے رہا ہے وہاں کے بیس کروڑ لوگوں کو کہ اگر کوئی خاتون اپنی پسند کا لباس پہنتی ہے آزادی کا کوئی سانس لیتی ہے آزادی سے اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے سوسائٹی کا ایک یوسفل ممبر بنتی ہے تو اس کو جو ہے آپ کو ریپ کرنے میں کوئی وہ نہیں ہے چونکہ یہ اس کا اپنا قصور ہے تو اس طرح کا مجرمانہ میں اس کو کریمینل کہوں گا اور کسی ماذب ملک میں اس طرح کا بیان جو ہے اس کے خلاف آج تک وہاں پہ بیس مظاہرے ہو جانے چاہیے تھے کوئی کمپین شروع ہو جانی چاہیے تھی اس کی مضامت کی کوئی دسختوں کی مہم ہونی تھی کچھ ہونا تھا کوئی درنے ہونے تھے لیکن وہ خاموش ہیں چونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈی جنریشن کا پروسس ہے وہ کسی ایک آدمی تک محدود نہیں ہے اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب ایک نیشن ایز ای نیشن جو ہے نا وہ زوال کی طرف جاتی ہے اخلاقی تباہی کی طرف جاتی ہے اور اس طرح کی گراوٹ جس کو آپ کہتنے کا شکار ہو جاتی ہے جہاں پہ ضمیر مر جاتے ہیں ساتھ چور جھوٹ کے درمیان فرق کرنا آپ کو نہیں آتا آپ یہ دیکھ نہیں رہے کہ آپ کا پرائم منسٹری ہے ایز ای پرائم منسٹری ہے کس قسم کا بیان کیا سوجست کر رہا ہے پاکستان میں دیکھیں پردہ ایک نیا ایشو ہے شروع ہوا یہ جو عربو نے پیسے ڈالے یا ایران سے پیسے آئے اور درسوں میں اور ٹیرورزم کے ساتھ ایسوسییٹ ہوکے تو جو اوپن ڈسپلی آف پردہ شروع ہوا اور ہم سارے اس زرتی سے ہمیں پتا ہے ہمارے زمانے میں وہاں پردے کی کیا شکل تھی کیا خواتین اس طرح جو ہے وہ نکاب پہن کے چہروں پہ اور عجیب اور غریب قسم کے یہ چوہے اور یہ لمبی چیزیں جو انہوں نے نکالی ہیں یہ پہلے تھی وہاں پہ تو وہاں پہ کتنے ریو کیسیز ہوتے تھے پورے ہندوستان میں جو ہمارا کلچر پچھلہ پرانا پاکستان سے پہلے دو سو سال سے لے کے آپ اس کو سٹیڈی کر کے دیکھیں کہ لوگ کس قسم کا لباس پہنتے تھے اور اس طرح کے جو کیسیز ہیں یہ جو آج ہو رہے ہیں وہاں پہ اور جو چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ویری انسلٹنگ فارے نیشن اور یہ بہت ہی ایک ایمپراپر قسم کی سٹیٹمنٹ ہے ایز ای پرائیم نیسٹر آف ایک کنٹری کہ وہ اس طرح کی چیز سوجسٹ کرے ایون سوچے تک جس سے یہ لگتا ہے کہ واقعی ان کو کوئی پرابلم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے انٹلیکشویلی ان کو پرابلم ہو گیا ہے جس پہ ان کے ساتھیوں کو اور ان کی پارٹی کو گوھر کرنا چاہیے کہ یہ کس بنیاد پہ لوگوں کے ووٹ لے کے آئے تھے اس وقت ان کے ٹریلر پہ اور ان کے وہ جو دھرنے کا جو تھا ایریا اس میں کس طرح کی خواتین گھومتی تھی انہوں نے کتنے پردے کیے ہوئے تھے کس طرح کی دانسیں اور گانے ہوتے تھے اور آج دو سال کے اندر اندر ان پہ کوئی نئی وئی اتر گئی ایک نیا کوڈ آف کنڈیکٹ جو ہے ان پہ نازل ہو گیا اور وہ پورے پاکستان پہ مسالت کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نظر آتے ہیں مجھے ایک نیا زیادہ ان دی میکنگ میں یہی کہوں گا کہ ایک نیا زیادہ لاکھ جو ہے ان دی میکنگ ہے آپ نے بڑی اہم بات کی اور ہم اسی پہ اپنی بات چیدات کنکلوڈ کرتے ہیں کہ انفرچنلی ایسا لگتا ہے کہ عمران خان ایک اور طرح کا ڈکٹیٹر ہے اور منٹل بنکرپسی تو ان کی پہلے ہی ہم سب پر آیاں تھی لیکن یہ بدقسمتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اور پاکستان کی عوام کی کہ ایک انتہائی کنفیوز شخص اس کو پرائم منسٹر کے طور پر سیلیکٹ کیا گیا اور اس نے واپسی کا گیر لگا دیا ہے اور پہلے ہی پاکستان کسی قسم کی واپسی افورڈ نہیں کرتا تھا مگر وہ واپسی مسلسل ہوتی چلی جاری ہے بہت شکریہ بشانی صاحب آج کی گفتگو میں شرکت کرنے کا بات چیت جاری رہے گی تھرڈ اپینین میں بات چیت سن لیتے ہیں بریسٹر حمید بشانی صاحب کی ہم نے پاکستان کے جو اس وقت کے تازہ ترین مسائل ہیں ان کے حوالے سے بھرپور کمنٹری دی بریسٹر بشانی صاحب سے آپ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کیجئے اور آپ ہمیں ہمارے یوٹیوب کے چینل پر ڈونیٹ کے بٹن کو جو کلک کر کے آپ ہمیں کانٹی بیوٹ پی کر سکتے ہیں پی پال کے رائیں یا ہماری ویب سائٹ تک ٹی وی ڈاٹ انفو پہ آپ کردکار کے رائیں یا اس کے ساتھ ساتھ پیٹریون پہ آپ ہمیں کانٹی بیوٹ کر سکتے ہیں پی پال کا جو ہمارا ایڈیس ہے پی پال ڈاٹ می سلاش دیک ٹی وی انٹرنیشنل آج کا تھرڈ اپینین بریسٹر حمید بشانی اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ شکریہ تک ٹی وینتم Headed ویدیوٹکین ویدیو pretty ڈانیشنی ڈانیشنی 5 ڈانیشنی 6 ڈانیشنی 2 1 موسیقی